یہ پوچھتی ہے ایک علم صاحب نے فرمایا بغیر تواف کے حجرِ اسود کو بوسا نہیں دینا چاہیے کیا یہ بات درست ہے کیا تواف کے دوران ہی بوسا دے سکتے ہیں جی یہ مسئلہ اختلافی ہے اور بعض علماء کا یہی قول ہے اور ان کی یہی رائی ہے کہ جو حجرِ اسود کو بوسا دینا ہے یہ صرف تواف کے ساتھ خاص ہے خارجِ تواف جو ہے یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے تو یہ ایک نکتہ نظر ہے جس کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا اس کے اپنے دلائل ہیں تو اگر کوئی اس پہ عمل کرے یا بیان کرے تو اس پہ کوئی تانو تشنی نہیں ہو سکتی البتہ ہمارے نزدیک جو بات ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حجرِ اسود کو بوسا دینا یہ بذاتِ خود ایک مستقل عبادت ہے اس لئے کہ اس کی جو علتیں اور جو عجوہات احادیث میں بیان ہوئی ہے اور اس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دائے ہاتھ ہے زمین میں جس کے ذریعے سے وہ بندوں سے مسافہ فرماتا ہے اور یہ کہ حجرِ اسود جو ہے یہ جنت کا پتر ہے اور جنتی ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے تو اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف تواف کے ساتھ خاص ہونے کے کوئی وجہ نہیں ہے یہ فضیلت حجرِ اسود کی بہرحال ہے وہ حالتِ تواف میں ہو یا غیرِ تواف میں دوسری بات یہ ہے کہ مسنفِ عبدالرزاق میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ان کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ وہ جب بھی مسجدِ حرام سے نکلتے تو حجرِ اسود کا استعلام کر کے نکلتے خواہ و تواف کر چکے ہوتے یا بغیر تواف کے نکلتے تو دونوں صورتوں میں ان کا معمول مبارک یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور مسنفِ عبدالرزاق میں تو باقاعدہ اس پر ایک باب قائم ہوا ہے کہ فی استعلامِ الحجرِ فی غیرِ توافن تو اور بھی روایات اس میں ہے تو روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے اور جو فضیلت کی جو اصل علت ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حجرِ تواف کے بغیر بھی حجرِ اسود کو بہسا دیا جائے موسیقی